بڑی پتے بزرگ ہیں انہوں نے کہا جی کل مخلوقات کو اللہ نے بنا کے بیجا کل مخلوقات کو اللہ نے بنا کے بیجا ہیوان ہے وہ ہیوان بن کے آیا فرشتے ہیں فرشتے بن کے مکمل ہے فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کرنی نہیں ہیوان ہیوان بن کے آیا وہ جانور جن بن کے آیا جتنی بھی مخلوقات ہیں درخت بن کے دنیا میں آیا ہے پہاڑ ہے پہاڑ بن کے دنیا میں آیا ہے ایک انسان ہے جو بن کے نہیں آیا آ کے بنے گا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بڑی پتے کی بات ہے فقط ایک مخلوق انسان ہے جو بن کے نہیں آیا جس کو کہا کہ تو آ کے بن اور یہ اس کی اپنی چائز ہے اللہ نے فرما اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِمَالِ فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهُ الْإِنسَانِ حَمَلَهَ الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو کہا کہ ہمارے پاس ایک آمانج ہے اس کی بعض مفسرین نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ ایسا ہے کہ اختیار لے لو چنگے مندے کا کیا لے لو اختیار لے لو دل کرے تو چنگا کر لینا دل کرے تو مندہ کر لینا یہ اختیار ہے امانت کے طور پر یہ لے لو تم آسمانوں نے ہاتھ جوڑے مولا سن اختیار نہ دے جدندہ بنونا بس ہی کواری بنا دے پہاڑوں نے ہاتھ جوڑ دیئے مولا ہمیں اختیار نہ دے جیسا بنانا ایک بار ہی بنا دے فرشتوں نے آسمانوں نے زمینوں نے سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہاتھ جوڑ گئے ارز کرنا لگے مولا سن اختیار نہ دے ہمیں بس جیسا تُو نے بنانا ہے بنا دے اللہ نے فرمایا حضرت انسان آگے بڑھا اس نے ارز کیا مولا یہ اختیار تُو مجھے دے دے اور مجھ پہ چھوڑ دے اب میں جانوں یہ اختیار جانے کہ میں چنگا کروں یا مارا کروں پھر اس کے بعد تُو جانے اور میں جانوں یہ اختیار مجھے دے دے اللہ نے فرما انہو کان ظلو من جہولا یہ نادان تھا اور یہ بڑا ستمگر اور اپنے اوپر زیادتی کرنے والا اس نے بڑا خطرناک قسم کا اختیار اپنے لیے لے لیا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے تو فرمایا اب تمہارے پاس وہ اختیار ہے اس اختیار کی وجہ سے اب تم بن کے میرے پاس آؤ یہ جو یہ جو ہے نا سر سے لے کے پاؤں تک یہ انسان ہے یہ کیا ہے انسانیت نہیں ہے یہ انسانیت ہے یہ انسانیت کا روپ نہیں ہے یہ انسان کا روپ ہے اور یہ جو بظاہر انسان کا روپ ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا اللہ نے فرمایا یہ جو جو میں دیکھتے ہو نا جن کو تم انسانوں کی صورت میں ان میں باز گدوں کی طرح ان میں باز کتوں کی طرح یہ قرآن کے الفاظ ہیں ان میں سے کچھ ڈنگروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں دیکھنے میں کیا ہے کیوں بھئی وہ کتوں کی طرح گدوں کی طرح جانوروں کی طرح اللہ نے انہوں کو کیوں کہا ہے فرمایا وہ بظاہر انسان ہے لیکن انہوں نے انسانیت نہیں اپنا انسانیت والا وجود نہیں بنایا اپنا تو پتا چلا اللہ نے ہمیں بنایا ہے انسانیت کے لئے کس کے لئے بنایا ہے کہ جا دنیا میں انسان بن کے آؤ انسانیت لے کے آؤ اپنے پاس میں تمہیں شکل انسانوں والی دیتا ہوں انسانیت تم نے خود جمع کرنی ہے انسانیت تم نے خود جمع کرنی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ میں نے جو بنانا تھا نہ تیرا بظاہری پیکر وہ تو میں نے بڑا سونا بنا دی ہے وہ تو بڑا خوبصورت ہے تیری آنکھ بڑی خوبصورت ہے ہاتھ تیرے جسم کے آزا بڑے سونا میں نے بنائے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی اس میں بلکل بڑے فٹ فارٹ بنائے ہیں میں نے کوئی کمی نہیں ہے اب اس میں ایک کمی میں نے ایک چیز نہیں رکھی تم میں وہ اختیار تم نے لیا تھا کہ مولا مجھے اختیار دے دے اب انسانیت اس میں تم نے رکھنی ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک خالی ایک ہمارے پاس انسان کا ڈبا ہے اس میں ہم نے انسانیت لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو انسانیت کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی پاک بارگاہ سے سمجھ آتی ہیں سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انسانیت کا پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انسانیت کا پتہ چلتا ہے اور آئمہ اہل بیت اتحار کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انسانیت کا پتہ چلتا ہے تو اس لیے برادر نے اسلام میں وہ بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو بنایا ہے نا وہ انسانیت کے لیے بنایا ہے اور اس کی واضح مثالیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانیت اروج پر تھی اور فیرون کی صورت میں ہیوانیت اپنے اروج پر تھی اور اسی طرح پھر آگے چلتے چلتے کربراہ میں ایک کردار انسانیت کا تھا اور دوسرا جو تھا وہ ہیوانیت کا تھا وہ بظاہر دیکھنے میں انسان نظر آتے تھے لیکن یہ وہ انسان تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ماسالو فماسالوہو کماسالل قلب کچھ انسان ایسے ہیں جن کی مثال کتوں کیسی ہے جن کی مثال کن جیسی ہے کتوں کیسی ہے کہ وہ جدر جی چاہے مو مارتے پھرتے ہیں تو برادرنی اسلام اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں سے جائیں تو جس چیز کی اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے انسانیت کو لے کے جائیں کس کو لے کے جائیں انسانیت کو لے کے جائیں تو برادرنی اسلام آپ ذرا بتائیے گا کہ کسی کا حق کھا جانا یہ انسانیت ہے کسی پر ظلم کرنا یہ انسانیت ہے کیوں جی کسی پر ظلم کرنا یہ انسانیت ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کرنا کہ جس سے اس کے اس وہ مسائل میں اُلت جائے کسی بھی طرح کی چھوٹی بڑی یہ انسانیت ہے یہ انسانیت نہیں ہے اپنے اولاد کے ساتھ نانصافی کرنا یہ انسانیت ہے یا اپنے معاشرے میں کسی سے نانصافی کرنا یہ انسانیت ہے ان چیزوں کے برعکس ایک صحیح رستے پہ چلنا جس کو صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے جس میں کسی نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ معاشرے میں آپ کی طرف سے میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو کوئی زیادتی نہ ہو تو یہ انسانیت ہے تو انسانیت جو ہے یہی حسینیت ہے سمجھ آگی انسانیت کا دوسرا نامی حسینیت ہے تو ان کو فالو کریں تو انسان خود ہی انسانیت کا حامل ہو جاتا ہے رادر علیہ السلام ہم بعض کام ایسے کرتے ہیں مثال کے طور پر بعض مرتبہ انسان ثواب کا کام کرتا ہے ایک ہی کام ہے کسی کو ثواب ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے میں ہوں میں آپ کو تقریر کروں اور یہ سوچ لوں مجھے تقریر کے پیسے ملیں گے مجھے تو پیسے مل جائیں گے آپ اس لیے آئیں گے کہ ہمیں ثواب ہوگا تو آپ کو کیا ہوگا ثواب ہو جائے گا تو میں نے دنیا میں اس کا معافضہ لے لیا آپ کا معافضہ آخرت میں چلا گیا اگر ایسا ہوگا تو تو اس لیے برادر علیہ السلام اسے آپ اندازہ لگا لیں اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی مسلح کیوں نہ ہو وہ کوئی مبلغ ہو کوئی وائز ہو کوئی کچھ بھی ہو اگر اس نیل سے کوئی ممبر پہ بیٹھنے والا بھی آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو بغیر ثواب کی گھر جاتا ہے فارغ اس کو کوئی نہیں حالانکہ آنے والوں کو ثواب مل جاتا ہے کہ جی جمعہ ہے ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں ثواب ہوگا اللہ رسول کی کوئی بات سن لیں گے تو یہ ایک ونڈ ہے اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ثواب اور عذاب ہے یہ تو بزرگ ندین فرماتے ہیں یہ تو ایک بازگشت ہے اعمال کی کہ انسان کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا کوئی برا کرے گا تو اس کو عذاب مل جائے گا لیکن جو وہ اچھا کام کرے گا اس سے اس کی انسانیت کا وجود قائم ہو رہا ہے سمجھا رہی ہے کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں کسی کو آپ کو یہ اللہ تعالی کا نام مثلا لے دیتے ہیں اللہ کہہ دیتے ہیں اس سے انسانیت جو ہے جس جو رکوائر ہے جس کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی بارگاہ سے انسانیت کے وجود کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بننا آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں وہ ایک اچھا عمل ہے اس سے انسانیت کا وجود بڑھ رہا ہے اور یاد رکھیں انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جانا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جانا انسانیت حاصل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب بغیر انسانیت کے نہیں ملتا حیوان ٹائپ لوگوں کو کبھی بھی قربت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتی جو جانور صفت لوگ ہوں جو حیوان صفت لوگ ہوں ہر اس شخص کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے جو انسان ہو جس انسان میں انسانیت موجود ہو مخلوق کا درد ہو مخلوق کا درگگروں Fernando مخلوق کا درگگرگشت کو اورا